وائو وائو یار وائو کیا زبردست قسم کا انڈیا کرکٹ کھیل رہا ہے اور کیا فینٹسٹک قسم کے لئے یہ ریکارڈز بنا رہے ہیں یہ انڈین انڈین نہیں بلکہ کرکٹ ہسٹری کا سب سے جو فنمینل پلے ہوئے جو یہ لاسٹ نائٹ ہوئے ہیں ہم لوگوں نے تو صبح اٹھ کے ریکارڈنگ دیکھی ہے لیکن کیا میچ ہوئے یار کیا زبردست بیٹنگ ہوئی ہے اور کیا زبردست اس کے بعد بالنگ بھی انہوں نے بڑی اچھی کی ہے آردک پانڈیا نے جو کیا جائے کے لیے وہ بہت اچھا لی ہے چلیں ہمیں اس میں ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں کہ آج کا جو یہ گیم تھا جو ریکارڈ ساز گیم تھا انڈیا کے طرف سے اس میں کیا کیا ہوئے اور کس طرح سے ہوئے ہیں تو انڈیا نے اب بنگلہ دیش کے حلاف جو یہ ٹی ٹونٹی سیریز تھی مین سویپ کر دی ہے تھری زیروں سے جیت لی ہے اور کیا زبردست یہ تینوں کتونوں ٹی ٹونٹیز انہوں نے جیتی ہیں ایک کے بعد ایک انہوں نے اچھا میچ بنا کے جیتا ہے اور زبردست قسم کا بنگلہ دیش کو بلکل انہوں نے سنگل ہینڈلی ایوٹ کر دی ہے اور جب آپ ریکارڈ کی بات کرتے ہیں تو جو رات کو ہوا ہے ٹو نائنٹی سیمن رنز بنائے ہیں اور جو بقاعدہ نیشنز ہیں کرکٹ پلینگ نیشنز ان میں یہ سب سے زیادہ رنز ہیں اس سے پہلے صرف اور صرف اسیسیٹی نیشنز کے درمیان ایک میچ ہوا تھا جس میں اتنے رنز بنے تھے یا افغانستان نے ایک میچ میں آئرلینڈ کو مار دی تھے ٹو سیمنٹی ایک اس کے علاوہ کوئی اور ٹیم اتنے زیادہ رنز بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور جو اسوسیئٹ کا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ یہ بالنگ کالیٹی نہیں ہوتی لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم اچھی خاصی ہے تو ٹو نائنٹی سیمن فار سکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کئی ریکارڈ ٹوٹے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ سنجو سیمسن نے جو فینٹیسٹک قسم گیننگز کھلی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے پھر جو کیپٹن ہے سوریہ کمار یادب اس نے زبردست قسم کی اس نے بیننگ کھلی ہے جو ریکارڈ بنے ہیں کینی بلیو اٹھ کے ایک انکس میں فورٹی سیون بہم باؤنٹریز یہ ہم ففٹی ففٹی آور کی ون ڈے میچ کی بات نہیں کر رہے یہ ہم ٹی ٹوٹی کی میچ کی بات کر رہے ہیں جب صبح اٹھ کے ریکارڈنگ سے ایون پہلے میں نے وہ دیکھا سکور کارڈ تو وہ ٹو نائنٹی سیون تو میں نے دیکھا ایک بار پھر چیک کی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ون ڈے نہ کھیل رہے ہوں لیکن یہ ٹی ٹونٹی تھا جائر ہے تیسرا ٹی ٹونٹی تھا پتا تھا کہ ٹی ٹونٹی ہے لیکن یہ اتنے زیادہ رانز ہیں کہ ون ڈے میں بھی تین سو رانز اگر ہوں تو وہ اچھا حسا ابھی بھی وہ ٹھیک تھاک رانز ہوتے ہیں حالانکہ اب تو رانز کی برمار ہو جاتی ہے لیکن ٹی ٹونٹی میں تین سو رانز سامتھنگ ایکسٹرارڈنری فورٹی سیون باؤنڈریز اور اس میں سے ٹونٹی فائی فور سے اور ٹونٹی ٹو میسیو قسم سے کے چھکے تھے اس میں سے ایک چھکا وہ ہے جس کو میں پتا نہیں چاریس بار دیکھ چکا ہوں جو سنجیو سیمسن نے مار رہے ایکسٹرار کور کے اوپر سے آپ نے کورش آٹس دیکھی ہوگی بلکل ویسے ہی اس نے اٹھا ایکسٹرار کور کے اوپر سے کتنا وہ پاورفل بندہ ہے تکڑا پلیئر ہے جینون قسم کا وہ بیٹسمن ہے اور کیا زبردست جینون قسم کا ہیٹر ہے زبردست قسم کی اس نے بیٹنگ ڈسپلے کی ہے یہ ہائیس نمبر آف باؤنڈریز ہے بائی اینی ٹیم اس سے پہلے ریکار تھا وہ فورٹی تھری باؤنڈریز تھا اور وہ بنایا تھا چیک ریپبلک نے ان ٹونٹی نائنٹین لیکن انڈیا نے سمیشڈ آٹ آف دا پاک فورٹی تھری کے مقابلے میں انہوں نے فورٹی سیمن باؤنڈریز کی ہیں اور وہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے جو اسوسیٹ ٹیمز ہوتی ہیں ان میں گراؤنڈ چھوٹے ہوتے ہیں اپریسیشن کے لیے وہ ظاہر ہے وہ ویکٹیم بلکل فلیٹ ہوتی ہیں دونوں ٹیموں میں باز اوقات مقابلہ پہ نہیں ہوتا سیمسن اور سوریا کمار یادب جو ہیں وہ فل اٹیک موڈ میں تھے اور انہیں کسی بھی لمحے پہ بریک نہیں لگائی اب ہم بات کر لیتے ہیں سیمسن کی جو ایکسپلوسیف قسم کی سینچری تھی اس سینچری کی جتنی بھی تعریفیں کریں وہ کام ہے تو اگر ریکارڈ کی بات کریں تو یہ فاسٹس ہنڈرڈ تھا کسی انڈین وکٹ کی طرف سے اور اگر ہم اوبرال بات کریں تو یہ انڈیا کی طرف سے دوسرا فاسٹس ہنڈرڈ تھا اس سے فاسٹ صرف روہت شملا ہنڈرڈ ہے تو اس نے فورٹی بلوں پہ سو رنز کی ہے اس سے پہلے روہت شرما نے صرف پہنتیس بلوں پہ کیا ہوئے دوسرے نمبر پہ پہلے سوریہ کماری عادیب تھا جو کہ اس وقت ساتھ تھا اس کے نمبر پہ سینجو سیمسن آگیا تو سیمسن کے جو ناک تھا اس میں پانچ چھکے تھے ان این اوبر تو یہ دوسرے نمبر پہ ہیں کیو پرائیسنگ کے بعد جس نے چھ چھکے مارے تھے انگلینڈ کے حلاف تو سیمسن ایز کمینگ فر یور ریکارڈ تو یو بی کو بھی بتا ہوگا کہ یہ ریکارڈ اگر توڑے گا تو سینجو سیمسن ہی توڑے گا ویسے اس وقت میں اگر وہ سینجو سیمسن پہلی گیند کو وہ نام روکتا یا پہلی گیند پہ بھی چھکا مارنا چاہتا تو وہ مار سکتا تھا دوسری گیند پہ جب چھکا لگا تو مجھے لگتا ہے کہ اندازہ اس کو ہو گیا ہے کہ میں یہ چھے چھکے بھی مار سکتا تھا اور اب مجھے مس نہیں کرنا چاہیے مجھے پانچ چھکے ہی مارنا چاہیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس پارٹنرش کے بارے میں جو کہ سوریا کمار یادو کے درمیان میں تھی اور سنجو سامسن کے درمیان میں تھی اس کے بعد ویسے ریان پراغ اور اس کی ہاردک پانڈیا کی بہت اچھی پارٹنرشپ تھی لیکن یار یہ یہ پارٹنرشپ was فینٹیسٹک یہ دونوں بات کر رہے تھے نا تو لگ رہا تھا کہ یہ بس کانٹینیو رکھیں گے انہوں نے ایک سب چاس پال پلاس رنز کی ہیں ان انسین ریٹ آف 15.04 تو یہ سیکنڈ ہائیسٹ ایور ہے انڈیا کو انہوں نے تیرہ شریعی چھے اوڑز میں دوسر آندھ بناتی ہوئے تھے یعنی اگر اس موقع پہ تیرہ شریعی چھے اوڑز میں یہ بیٹنگ دے دیتے تھے ان کو بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش نے تب بھی نہیں بنا سکنے تھے بیس اوڑوں میں کہ یار بہت مار لیا ہم نے کوٹ کوٹ کے تھاک گئے ہیں یہ لو آپ جا کرو بیٹنگ تب بھی نہیں تھے بڑھنا ہے اگر ہم سوریا کمار یادو کے بات کریں کہ جاؤ جا کے کھلو اور جس طرح سے تم اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہو کرو اور سنجو سیمسن نے بلکل ویسے ہی کیا ہے اس نے بلکل بھی اپنے کیپٹن کو مائی یوز نہیں کیا اس نے فینٹیسٹک قسم کا جو ڈسپلی کیا ہے بیٹنگ کا وہ میرے حال میں سیکنڈ ٹو نن ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انڈیا کے پاس اتنے زیادہ وکٹ کی بر بیٹسمن ہے وہ جو ہے سنجو سیمسن ہے اس کے علاوہ رشب پانٹ آپ سوچ رہا ہوگا کہ یار میرا کیا قصور ہے کہ اس نے اتنے زبردست ٹیسٹ میں کی ہے پرفارمنس اور اب یہ آگے ٹی ٹو نڈی میں اس نے سنجو سیمسن نے ریکارڈز قائم کر دی ہیں میرے حیال میں ان دونوں کی جگہ بنتی ہے سنجو سیمسن کی بھی جگہ بنتی ہے اور رشب پانٹ کی بھی جگہ بنتی ہے ایون ٹی ٹو نڈی آئیز میں ایون ون ڈیز میں آپ آپ کسی ایک کو کیپر رکھ لیں سنجو سیمسن کو رکھ لیں یا رشب پانٹ کو رکھ لیں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آدھے اوبر آپ اس کو وکٹ کیپر کھڑا کر دیں سنجو سیمسن کو اور آدھے اوبر آپ اس کو کر دیں کیپر کھڑا رشب پانٹ کو دونوں ایک ہی طرح کے زبردست قسم کے بیٹس میں ہیں آپ یقین جانے کہ جب بھی میں سنجو سیمسن کی بیٹنگ دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے رشب پانٹ جسٹ رائٹ اینڈڈ بیٹنگ کر رہا ہے دونوں پاورفل پلیئر ہیں اور دونوں اٹھا اٹھا کے چھکے مارتے ہیں اس کی بیٹنگ میں لطف ہے آپ دیکھتے ہیں اس شاعر کی شاعری جس طرح ہوتی ہے اس طرح اس طرح ان دونوں کی یہ بیٹنگ ہوتی ہے جس سنجو سیمسن نے وہ چھکا مارا ہے جو کور ہے اس کے اوپر سے ایکسٹر کور کے اوپر سے میں نے اس طرح کی فینٹیسٹک ہیٹ پہلے کم ہی دیکھی ہے وہ بھی انڈیا گئی آردک مانیا نے اس طرح کی ماری ہیٹ لیکن یار کیا زبردست کیا ٹائننگ ہے کیا سٹروک پلیئر ہے پلیئر ہے اور کیا زبردست قسم کا وہ فینٹیسٹک قسم کا اویرنیس ہے کہ میں نے کدھر کھیلنا اور کدھر کھیلٹر کھڑا ہے اور کدھر میں باؤنڈری کو پاہر کلا سکتا ہوں تو یہ انڈیا کی جو فیوچر ہے اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے سوریہ کمار یاتیو نے بلکل اس کو مطلب سپورٹ کیا ہے تھرو آؤٹ وہ بلکل شیڈو میں چلا گیا ہوا تھا حالانکہ اس کی اپنی جو فیفٹی آئی ہے وہ بھی ٹونٹی پلاس بیلوں پہ آئی ہے جو کہ بہت ہی تیز تھی اور وہ بھی مار رہا تھا لیکن اس نے جسٹ دوسری دوسری سائیڈ سے جا کے انہوں نے شوک انجائے کیا ہے کہ سنجیو سیمسن جو ہے وہ مار رہا ہے اور میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں زبردست یہ میرے حال میں یہ بہت اچھا لیڈر ہوگا مہین لیڈر ہوگا آفٹر مہندرہ سنگھ دونی اور رویت شرمہ میں بات کروں گا تھوڑا سا جو ایٹیچوڈ نظر آتا ہے یار چینرل جو انڈین ٹیم میں ایٹیچوڈ اس وقت نظر آ رہا ہے اس وقت ایز ای کرکٹ لور یعنی اگر میں اپنے آپ کو تسلیم کروں تو میں تو کوئی بھی اچھی کرکٹ ہو رہی ہو میں آئی جس لاف دائٹ تو وہ اس طرح کی ایٹیچوڈ ہم لوگ کبھی پاکستان کی ٹیم میں دیکھتے ہوتے تھے یا ویسٹن ڈیز کی ٹیم میں ہوتے تھے دیکھتے ہوتے تھے جب ڈامینیٹ کرنے والے لڈی ہوتے تھے آکے وہ گراؤنڈ میں میں تو جا گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں گیمز تو وہ گراؤنڈ میں جب چل پھر رہے ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یار بندے چل رہے ہیں میں نے تو وسیم اکرم اور وکاری نے اس کو دیکھا ہوئے وہ فیڈ میں ایک دب دب ہوتا تھا ان کا جب وہ دہال ہوتے تھے گراؤنڈ میں اپنا بریک لینے کے بعد تو عام طور پر دوسرے بالرزی وکٹ لے جاتے تھے اتنا ان کا پریزنٹ سکھا اتنا ہوتا تھا اب میں دیکھتا ہوں انڈین ٹیم میں بلکل ویسے ہی ہے یار ہارڈک پانڈیا وہ جس طرح سے وہ چلتا پھرتا ہے دوسرے جو بالرز ہیں یا بیٹس مین ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے اور وہ دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ کس کمانڈ کے ساتھ چال رہا ہے ہمیں بھی اس کو کپی کرنا ہے تو اس طرح کے ان کے پاس رول میٹلز ہیں حالانکہ اس کو کیپٹنشپ نہیں ملی لیکن اس کے باوجود جو بیٹنگ میں بھی وہ کار رہا تھا اس کا اٹیچوڈی اس طرح کا تھا یار کیا فضول بالنگ کر رہے ہو میں نے یہ چھکا مارا ہے جاؤ جا کے لے کیا گیند واپس باؤنڈری کے باہر سے اس کے بعد اس نے کیچ جو پکڑا ہے جسٹ بارٹی لینگویجی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے جب ایک ٹیم کانفیڈنٹ ہوتی ہے اور جب ایک ٹیم ایک جھٹو کے کھیل رہی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار دے آر پلینگ فار دیر کنٹری نہ فار دیر آنڈز ہمارے اگر آپ پاکستان کی بات کریں اس کے لئے وہ ویسٹ انڈیز کا بھی میں کہوں گا ویسٹ انڈیز کا بھی ایک زمانے میں جو کجاب کوٹنی واش کرٹلی ایم بروز ریچی ریچرسان ان کو دیکھا ہوا ہے یہ بھی کمانڈ سے وہ جیتے تھے اور بدماشوں کی طرح جیتے تھے وہ بالکل اور اینڈ ای لف دیکھ کرکٹ میں ایسا ہونا چاہیے کہ بدماشوں کی طرح جیتو جب آسٹریلیا جیتتا ہے آسٹریلیا کوئی سافٹ ہو کے تو نہیں جیتتا ہے کی پونڈنگ جب جیتتا تھا دوسری ٹیم کو گالیاں بھی نکالتا تھا اور وہ دوسری ٹیم کو فورس کرتے تھے ہارنے پہ تو یہ اس طرح بدماشی ہونی چاہیے آپ اگر کھیل رہے ہیں یہ گیم کرکٹ کی تو اس میں اگریشن اگر نہ ہو تو مزہ نہیں رہے گا تو وہ that is so so good to see یہ جو تین میچنگ کی سیریز ہو گیا ہے اس میں بنگلہ دیش کے سرے یہ صرف ایک ہی وہ جو سیونگ ریس تھی کہ انہوں نے تین سو نہیں ہونا دیا اسی پہ مکے لے رہا رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس سے یہ شو کرتا ہے کہ جب ایک ٹیم کانفیڈنس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تو اس کے ریزرٹس کیا ہوتے ہیں آپ ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں آپ اس کے بعد کانٹینیو رکھتے ہیں آپ اس کی وننگ سٹریک جو ہے آپ کی وہ ختم ہوتی نہیں تو all the best to انڈین کرکٹ I think that this is they are in a fantastic phase I wish کے دوسری ٹیم میں بھی جو ہیں وہ اس کو کپی کر سکیں اور کیچ کر سکیں اور میرے حال میں انڈیا کو اب یہ اس طرح جو دوسری نیشنز ہیں ان کو بھی help کرنا چاہیے جو ایشین نیشنز ہیں around انڈیا ان کو بھی help کرنا چاہیے to develop their cricket کیونکہ دوسری جو ملک ہیں ان میں کچھ اوبر نہیں ہے یعنی بنگلہ دیش کبھی صحیح کرنا شروع ہو جاتا ہے کبھی نہیں پاکستان کا تو ہر ریکارڈ ہی اس طرح کا ہے کہ اب تو ہر مطلب ان میں وہ ری ہی نہیں لیکن وہ بڑے peculiarist قسم کی ٹیم تھی کبھی جیت جاتے تھے بہت اچھا میچ اور کبھی آر جاتے تھے اب تو ہر وہ بلکل ہی فلیٹ ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے اگر آپ صحیح سچ پوچھیں تو that team is weakest team in the test playing nations اور وہ باس ایک دبائی ہے test playing nations پھر اس کے بعد آ جاتی ہے افغانستان کی ٹیم ان کو بھی ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جو اردگرد نپال مالدی یہ ان کی cricket میں بھی ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ انڈیا کی ٹیم cricket اب اس پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے یہ کہ یہ کر سکتے ہیں یہ بگی ہے ڈیویلپ کرنے کی بھی ڈیویلپ کرنے کی حالت ہے انڈیا کی طرح وہ ڈامینیٹ فائنل آورز میں نہیں کیا دے سٹارٹر سٹرانگ ٹو انڈیا ایٹی ٹو فر ون ہو گئے تھے اندہ پاور پلے ایکلنگ دے بیسٹ ایور سٹارٹ جو کہ انڈیا کے تھا انڈین سمیشت ون ففٹی ٹو رنز اندہ میڈل آورز صرف اور صرف نپال کی ٹیم نے اس سے زیادہ رن سکور کی ہوئے ہیں انہیں انہیٹی ٹونٹی انکس اس کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوا اور یہ جو پراپر کرکٹ پلینگ یا ٹیسٹ کرکٹ پلینگ نائیڈ نیشنز ہیں ان کی طرف سے یہ سب سے زیادہ ریکارڈ ہے اگر آپ اسوسیٹس کو نان کانٹ کریں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیمسن کے چھکوں کی سیمسن نے جو پانچ چھکیں مارے ہیں that was incredible that that came in 10th over 10th over of the inning صرف یوبرائی سنگھ نے چھے چھکیں مارے ہوئے ہیں at the end انڈیا نے ٹونٹی ٹو سکسز مارے the most they have ever managed in t20 r اور یہ جیتے ہیں by 133 runs this is the third biggest win ever and the biggest by any team against بنگلہ دیش تو ریکارڈ کی اگر بات کریں تو ریکارڈ تو ٹوٹے ہیں سہی تو سات ریکارڈ ہیں جو کہ انڈیا نے توڑے ہیں سات ریکارڈ توڑے ہیں انڈیا نے اس ایننگز میں یا اس میچ میں پہلا ریکارڈ 297 for six in 20 hours that is highest total in a t20i involving full member nations یعنی associates کو اگر آپ consider نہ کریں تو سیکنڈ ریکارڈ hundred in 40 balls یہ second fastest step on an indian better after rohit sharma جس نے 35 ballon پہ کیا تھا سری لنکا کے حلاف 2017 میں in men's t20i تیسرا ریکارڈ 82 runs in power play جس طرح پہلے میں نے کہا ہے یہ انڈیا کا جائنٹ ہائیسٹ پاور پلے ہے پاور پلے ریکارڈ ہے in men's t20i انڈیا کی فاسٹس 100 جو کہ ہوئے ہے 7.1 ڈورز میں یہ اب انڈیا نے اپنے ریکارڈ امپروو کیا ہے کہ سات چلیے ایک ڈور میں انہوں نے 102 رنز بنا لیا تھے 152 رنز in 10 ڈورز that's third highest 10 ڈور ڈورز total 201 in 30 13.6 ڈورز that's second fastest in men's 20 ڈی ٹوانٹی آئیز 18 20 میں سے اٹھارہ 10 پلاس اور رن پر آور انہوں نے لگائے ہیں جو کہ ڈورز سے ان میں 10 پلاس رنز that's most 10 پلاس رنز ڈورز in and innings in any t20i men's t20i ڈیر کارڈ سے جو کہ انڈیا نے توڑے ہیں تو اگر آپ کو یہ three boundary blitz from india قسندہ ہو make sure to smash that like button can do samsons smash those sixes or please don't forget subscribe our channel for more correcting sustras updates or stats thank you so much bye